اپنے سمجھنے کے لئے کافی ہے یہ ہم جو کہتے ہیں کہ مشکلات نہیں ہیں فکری مشکلات نہیں ہیں ہم روحانی طور پر بہت بلند ہو گئے ہیں یہ ہماری فاقتیں ہیں حقیقتاً ایسا نہیں ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراب مستقبی سے شرار بلدہ دور آج بھی اس نسل کے افراد موجود ہیں ایسا ہی ہے لیکن وہ بے نقاب نہیں ہوتے لیکن سربچشتی صاحب نے جو بیسا شرک کیا وہ یہ تھا کہ ان کے ہاں ان کے ہاں سے مراد یہ ہے کہ مزار اقدس پہ تقریباً سارے نو سو سال سے یہ کوئی معمولی اقتصا نہیں ہے ایک ہزار سال کہی جا اسی جگہ پہ امام حسین اللہ السلام کی تازیہ داری ہوتی ازاداری ہوتی انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے جب ہم ازاداری کے لیے انتظامات کر رہے تھے تو وہاں سے ہی کچھ بزروانوں نے آوازیں بلند کرنا چروع کی اور بلاخر وہاں کے اہل سنت اور اہل تشریع افراد نے مل کے ان کے خلاف ایف آئی آر درد کروائیں میرا ازکر نکمت لگی ہے کہ ان باتوں کی جانے پر آپ ضرور توجہ کی دیں اس لیے کہ ہمارے ہمارے وہ چیزوں کی کمی ہے کہ ہم وقت کے مطابق سوچتے نہیں وقت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے امام حسین اللہ السلام نے وقت کے مطابق فیصلہ کیا اور اگر وہ فیصلہ اس وقت نہ ہوتا تو بکر مشیر قادمی بکر مشیر قادمی وہ کہتے ہیں کہ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا ایسی حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا یزیدیت کے اصول ہوتے نماز روزہ فضول ہوتے اور نبی کے سنت ایجانہ ہوتی خدا کے گھر میں ایجانہ ہوتی تو خدا کے گھر کی اذان کو مسجد کی حرمت کو اور دین خداوندی کو دین ابراہیمی کو انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کو اگر بچایا ہے تو حضرت امام حسین اللہ السلام یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو محدود رکھا جائے صرف ایام اعظام محرم کی حد تک امام حسین اللہ السلام سے مطابق اور کربلا سے مطابق کہ ہر یوم جو ہے وہ یوم آشور ہے ایسا ہی ہے اور ہر عرض جو ہے وہ کربلا اگر آج کے زمانے میں مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تو غذا کی جانب دیکھ لیں اگر آج کے مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو کشمیر کو دیکھ اگر آج کے مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنے مسائل و مشکلات کو دیکھ لیں یہ مشکل کشا کا بیٹا سبحان اللہ جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا فرزن نوازہ جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے سبحان اللہ در حقیقت جیسے خدا ایک ہے اسی طرح حسین جیسا بھی یہ کی تھا اس کے نقش قدب پہ تو جل سکتے ہیں لیکن حسین دوسرا کوئی نہیں ہے اگر اس امت کو ان مسئلوں سے نکلنا ہے میں شخص اسلام اللہ و ڈاکٹر تحرور گالی صاحب سے تواتر کے ساتھ ملتا رہا ہوں اور ان مشکل حالات میں بھی کہ جب ان کے لئے مشکلات تھی باجتان میں ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ رہا ان کی دوانی جو کچھ میں نے سنا وہ میں آپ کی خدمت پر ارس کر دیتا ہوں تاکہ بن حاضر حسین کے لوگ جو ہیں بلاہر کو یہ ایک مجلس ہے جس میں ذکر حسین ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹر تحرور گالی یہ کہتے ہیں اور یہ جو تقسیم کا میں ذکر کیا تھا یہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت اور مجھے یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے سید معظم مجھے کہا اے سید معظم اس وقت تقسیم صرف یہ ایک گھرانے کی ہے یا آپ کا گھرانا ہے یا ابو جہل کا گھرانا ہے یہ انہوں تک ان کا اشارت ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہے آپ یقین رکھئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو آپ نے تقسیم کر دیا اس فکر کو تقسیم کر دیا تو یہ امت جو ہے یہ وہ امت باہدہ نہیں رہے گی جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ تم امت باہدہ آپ نے آپ کو متحر رکھو باتا سمو با حفظ نائے دبیلہ کیا ہے تصور بولت ہے آل افیو ٹھو درو پہنلا اگر آپ نے یہ دس یونٹی دکھائی تو خدا کا دین اور حضور نفی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محنتوں کا اور حضور نفی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام کا جو حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم سے لے کے حضور خاتم وآلہ وسلم پہنچا اور اس کے بعد اس پیغام کے تسٹوڈین اگر ہیں تو امام علی ہیں امام حسین اللہ وسلم اس لیے کہ اہل بیت رسول جو ہے اگر آج ڈاکٹر تحر القادل کو عزت حاصل ہے تو آپ ان کے شرات آلیہ سنیے ان کے پیغام آلیہ سنیے ان کے میسیجز کو سنیے وہ کہتے ہیں کہ میں صرف صرف اگر ہوں اگر میری منحاد منحاد القرآن کے ادارہ ہے تو یہ صرف فکر حسینی سے ہے آج فکر حسینی کو اس مسجدوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اداروں کے اندر اور امام باروں میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر امت کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی اور مومن وہ ہے مسلمان وہ ہے جو اپنے دمہ موجود میں زندہ ہوتا ہمیں ایک اور بات کو ذہن میں رکھنا ہے جیسے ہم پنجگانہ نواز کی پابندی کرتے ہیں اسی طرح جب کسی مجلس میں جائے محفل میں جائے تو اوقات کی پابندی بھی کیا کریں صحیح ہے اگر یہ وقت کی پابندی ہمارے ہاں نہیں ہے تو آپ یقین جانیے کہ ہم کامیاب نہیں ہیں یہ ٹائم اینڈ سپیس کا دمانہ ہے یہ دنیا کو سمجھنے کا دمانہ ہے دنیا میں ہر فیلی ہر ویلیچن ہر فیلوسفی ہر مقتہ ندر ہر سیاست ہر ریاست اگر قائم رہ سکتی ہے تو وہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہے واقعی کربنہ در حقیقا ہمیں اپنی اوقات کی جانے پر لوٹا جائے کہ ہم کیا ہیں صحیح اگر کوئی مسلمان